سٹارٹنگ بیدہ نیمہ فرمائی جی اللہ دا رحمان دا رحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم دیر کینیڈیٹس ایم یور منٹور محمد فیزان فرام ایجو سمارٹ دا بیسٹ فورشیز اکیڈمی اور آپ سب کو عید ملاد النبی بہت بہت مبارک ہو عید ملاد النبی اب کچھ لوگ شاہد کومنٹ باکس میں کہیں کہ سر آپ عید ملاد النبی منا رہے ہیں تو بھئی ہم تو گج وج کے مناتے ہیں ہمارے آقا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم اس کی تو منائیں گے بھئی خوش اور گج وج کے منائیں گے اور رہی بات یہ کہ ریفرنس رو فرنس بہت سارے لوگ مانتے ہیں بھئی دیکھو سمپل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مفہوم میں بتا دیتا ہوں اردو میں کہ جو بھی تمہیں نعمت دی جائے اس کا شکر ادا کرو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت اللہ علیہ وسلم ہے تمام جہانو کے لئے رحمت ہے سو ہم نعمت کا اگر شکر ادا کریں تو رحمت کا شکر نہ ادا کریں تو شکر ہم ادا کریں گے انشاءاللہ گج وج کے خوشی سے آپ کو میرے چینل جو سر محمد فیضان کے نام سے ہے اس پر ویلوگ بھی ویسے مل جائے گا کیسے ہم خوشی سے اور بڑے جروز کی مدد سے اور لنگر تقسیم کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں روزی رکھتے ہیں محفل کائناکات کرتے ہیں الحمدلیلہ وہاں پلاس ہیں اس کو لیکھئے اوکے سو آج سکسٹین سبتمبر کا میں ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور میں بھی یہ ہمارا لاسٹ ایکسپیرینس کی ویڈیو ہو فار 24 اور الحمدلیلہ چار سو پلاس لنگیاں ہماری پاس ہو گئی تھی تیرہ سبتمبر چار سو پلاس لنگیاں اور اب میں نے کاؤنٹ کرنا ہی چھوڑ دی ہوں گی پانچ سو سے ابب ہو گئی ہوں گی پاس ہونے والی درکی ہیں اور بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس تگریباً ساڑھے چیسو درکی ہیں تھی پانچ سو پلاس ابھی تک پاس ہو چکی ہیں باقی سپیشل کوش میں جو ایڈ ہونے والی ہیں وہ میں کاؤنٹ دیتا اپنے کوش میں باقی سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے سو فرسٹ اف آل ہمارا جو آج کا پہلا کوئسن ہے that is آپ بھی خوشی منایا کرو جیسے اچھا لگے گا کارباکسلی کے سیڈ اون ریاکشن بھی پی ٹو او فائف پروڈیوز جب پی ٹو او فائف یعنی فاس فورس پینٹا اوکسائیڈ کے ساتھ کارباکسلی کے سیڈ کا ریاکشن ہوتا ہے تو ان ہائیڈرائیڈ بنتا ہے ٹو اوپلاسٹ کا فانکشن کیا ہے یہ ٹو اوپلاسٹ سب سے پہلے تو ٹو اوپلاسٹ پتہ ہونے سے یہ کیا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ٹو اوپلاسٹ ہیلپ کرتا ہے ریگولیٹ کا مومنٹ آف آئینز اینڈ مالیکیولز ان اینڈ آوٹ آف ویکیول ویکیول میں آنے اور جانے یعنی آئینز اور مالیکیولز کی مومنٹ جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے ٹو اوپلاسٹ نیکسٹ بلاسٹو میرس آر فاند دیورن تو یہ کلیویج کے دیورنگ بنتا ہے بلاسٹو میرس اور باقی ایدھر لکھا ہوئے ساری ایکسپلینیشن آپنے پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے دہ پروسس بائی ویچ مالیکیولز آفا سوالوین تنگ تو پاس تو سیمی پرمیابل میمبرین سیمی پرمیابل میرس کنسٹریٹڈ سلووشن انٹو مور کنسٹریٹڈ ون اس کارڈ آس موسیس آس موسیس اس کا جواب ہے اور میں نے اس کے علاوہ آپ کو بتایا اوکے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سی کورس کے انونسمنٹ ہے آپ لوگوں نے یہ پہلے بھی کورس کے انونسمنٹ دیکھی ہوگی لیکن ابھی میں پھر سے آپ کو جلدی میں اس کورس کے انونسمنٹ بتا رہا ہوں بیٹے یہ ہمارا پہلے تو ہمارے ریپیڈ سیشن کمپلیٹ سیشن اور پوک سیشن چلا لیکن اب ہمارا ایک سپیشل ایفنس سیشن ہے ہم لڑکیوں کے لیے جو ہم سے تیاری کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے تو اس کورس کے لیے بیٹا کمز کم آپ کے پاس دو دن ہونے چاہیے دو دنوں میں آپ کی کمپلیٹ تیاری ہو جائے گی ایفنس کی اب اس میں ہوگا کیا اس میں بیٹا آپ کو ایک ایک گھنٹے کے تین نون وربل کے لیکچر بیسک ملیں گے اس کے بعد سپیشل جو ایڈوانس لیول کے نون وربل ہیں وہ تھی ملیں گے یہ آدھ آدھ گھنٹے کے ہیں اس کے بعد دو لیکچرز آپ کو پرسنیلیٹی ٹیسٹ کے ملیں گے اور چھے لیکچرز آپ کو سپیشل وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے ملیں گے ایز ویل آرمی اگزیم ایکسٹریکس کا ایک لیکچر ملے گا جس میں تقریباً تین سو ایم سی کیوز ہوں گے اور تین سو ایم سی کیوز میں سے ہی انشاءاللہ آپ کو اکاڈیمک میں فیزکس کمیسٹری انگلیش بیالوجی آ جائے گی that's all about this course اور اس course کی جو فی ہے وہ چار ہزار روپے ہے آپ ہمارے اس نمبر 0306689208 پہ کانٹیکٹ کر کے یہ پورش پرچیز کر سکتی ہو جس دن آپ اپنی فی پی کرو گی اسی دن یہ لیکچر مل جائے گا سارے کے سارے اور ٹیسٹ پاسنگ کی انشاءاللہ 92% گرہ دی ترگر پریشن اس کا آپ کو بتاونا چاہیے پوزونل آئیسس کا بتاونا چاہیے پاسموسیس کا تھرمو ریگولیشن کا پتا آپ کو ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور میرے ذہن سے نکل گیا تھرمو ریگولیشن کی طرح ایک اور میرے ذہن سے سکٹ ہو گیا اگر آپ کو بتاونا چاہیے اس کی ڈیفنیشن آپ کو ہونا چاہیے ریاکٹنگ برومین بینزین جب برومین بینزین کے ساتھ سن لائٹ کی مجودگی میں ریاکٹ کرتا ہے تو یہ اڈیشن ریاکشن کہلاتا ہے اور برومینیٹڈ پروڈکٹس بنتے ہیں الکائل ہیلائٹس آر آلسو کارڈ ہیلوجن ڈیریویٹیو آف الکین یہ الکینز کے ہیلوجن ڈیریویٹیو ہیں ہیلوجن ایٹم کو ہیلوجن کے ساتھ ریپلیس کر دیا جاتا ڈیریویٹیو بن گیا پٹیس در میس آف 2.5 مولز آف کیلشن فلورائیٹ سو 130 گرام یہ میس ہے سوری 195 گرام یہ جواب ادھر دیا گیا اوپر والے کو چھوڑ گیا مولر میس کیلشن فلورائیٹ کا ہے وہ 78 گرام پر مول ہے تو 2.5 مولز کا 78 گرام پر مول کے ساتھ جب ہم ضرب دیں گے تو 195 گرام اس کا میس بنے گا سو 130 گرام 195 گرام اس کا محص بنے گا کیلشن فلورائیٹ کا مہص یہاں دیکھنا کہ یلو یا اورینج پریسیلٹ بنتی ہے پیپر مینی یہ بھی پوچھ جاتی ہے کہ کی ٹرون کا ریاکشن ہوتا ہے 3.4 دی اے پی تو کیا بنتا ہے یلو اورنج کلر کی پریسپٹیٹ بناتی what is the effect on the speed of sound when atmospheric pressure increase so uneffected rate speed of sound atmospheric pressure پہ یہ depend نہیں کرتی temperature سے یہ ہو سکتی ہے medium سے effect ہو سکتی ہے but not atmospheric pressure newton found the speed of sound in weak system isothermal یعنی کہ speed of sound propagate ہوتی ہے پھیلتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے یہ بیسیکلی ایک isothermal process ہے لیکن یہ newton نے فاؤن کیا but accurately اگر ہم اس کو describe کریں تو یہ ایڈیابیٹک پروسس propagation of sound بیسیکلی ایڈیابیٹک پروسس ہے لیکن newton نے جب discover کیا تھا تو اس نے کہا تھا یہ ایک isothermal process okay میں صاف سے یہ F2 یہ ہم اوپر ایسا ڈسکس کر چکے ہیں 90% اور 981 یہ تو آپ سب کو رٹا ہونا چاہیے اچھا اس طرح کے کوئیسن کرنا ایک بچھی کہہ رہی تھی پچھلے کمنٹ باکس میں سارے ایسا کوئی کوئیسن سمجھا رہے ہیں بیٹے دیکھو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سات دنوں کے بعد دن پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے نا تو آپ نے بھی ریپیٹ کر دیں جس لائک ڈس کے دیکھو 22 والا ڈے ہے نا وہ ہے فرائی ڈے 22-7 کتنا ہوتا 15 15-7 کتنا ہوتا 8 8-7 کتنا ہوتا 1 سو جو فرسٹ والا دن ہوگا وہ بھی فرائی ڈے ہوگا اب یکم فرائی ڈے ہے تو دو تریخ کو کیا ہوگا سہچڈے تین کو کیا ہوگا سنڈے چار کو کیا ہوگا منڈے سو ترائیٹ اپشن بھی منڈے ٹرک کا آپ نے لگانی ہے جواب ادھر ادھر ہو جاتا ہے میری میرے سے جتنے بھی کوئیس بنتے ہیں یا جتنا بھی میں پڑھاتا ہونا میرے سے جواب غلط ہو جاتا ہے the disorder of the green color blindness is called deuteranopia یہ ہے distinguish نہیں کر پاتا کوئی green color color blindness کی ایک آٹ ٹائپ ہو گئی لیکن اس کو یہ بولتا ہے ڈیو ٹرانوپیا تو یہ تھا بیٹا آج کی ایکسپیرینس اور once again آج درود پاک کی قصرت سے پڑھیں عید ملاد النبی کا دن ہے صل اللہ علیہ وسلم 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 تو بیٹا یہ تھا آج کی ایکسپیرینس last والے ایکسپیرینس مجھے دے اجازت بڑے سارے کام کرنے والے ہیں اللہ حافظ اسٹارٹنگ بیدہ نیمہ فرمائیجی اللہ دا رحمان دا رحیم اللہ حافظ اللہ سیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم یہ کینڈیٹس ایم یور منٹور محمد فیضان فرام ایجو سمارٹ the best forces academy بہت ساری کینڈیٹس ایک بات پوچھ رہی ہیں وہ یہ کہ سر نیکسٹ بیچ آپ کب سے پرمانہ سٹارٹ کریں گے تو بیٹے جو ہمارا نیکسٹ بیچ ہوگا میٹس ٹوٹی ٹوٹی فائل کا وہ بیچ انشاءاللہ اپریل ٹوٹی ٹوٹی فائل سے سٹارٹ ہوگا اور مزے کی چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ایجو سمارٹ اکیڈمی سے فری کیا لی کریں اور وہ بھی چھے مہینے تو بیٹے سمپل فیبلوری میں ہمارا ایجو سمارٹ سکولرشپ بناؤنس ہوتا ہے جسٹ اے فنس کے کرنگیٹس کے لیے آپ اس میں اپلائے کرنا اس کا ایک انٹری جیسٹ ہوگا وہ ٹیسٹ دینا اگر آپ ہمارے میار کے مطابق ہوئے تو آپ کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور آپ کو پورا سیزن فری پڑھائیں گے فار ایجو سو یہ آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی تھی اور اناؤنسمنٹ بھی تھی کہ وہ تمام کیلیٹس جو کہ کورس کرنا چاہتے ہیں ٹوٹی 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 فائل میں ایجو سٹارٹ ہو جائے یہ بس ایک چھوٹی سی ناؤنسمنٹ اس ویڈیو میں اور باقی فیو اگرہ کیا ہوگی دیوریشن کیا ہوگا لیکچرز کیسے ملیں گے اس دفعہ تو ہم نے فیڈرال کی بک سے پڑھایا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک بکلٹ بنا رہا ہوں آپ کو ایک بکلٹ سے پڑھایا جائے گا اور وہ بکلٹ بڑی امپورٹن ہوگے انشاءاللہ سو باقی ہار ایک چیز انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ٹوٹی ٹوٹی فائل میں یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی ہے